السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو گینگ پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلکشیف کیسرانی تو دوستو آج میں یوٹیوب ویڈیو اپنے شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد لائک کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹ کرنا اور لائک بھی کرنا تو دوستو اب میں ویڈیو شروع کر رہا ہوں تو آج میں آپ کو بیٹی سی کے متعلق بتانے والا ہوں کہ بیٹی سی کہاں جا رہا ہے اور کس طرح جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک مذہب اور چیز بھی بتا رہا ہوں کہ ایس ایل پی کہاں جانے والا ہے تو دوستو پینک نہ ہوں ڈریں مارکیٹ ہے یا آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو تھوڑا سا ایس ایل پی نے ڈمپ کیا یا نیچے آئی تو آپ لوگوں کو پسینے چھوٹ گئے تو پسینے نہیں چھوٹنے چاہیے مارکیٹ میں جب بھی آئیں آپ کا دل بہت بڑھاؤنا چاہیے تو ہی آپ مارکیٹ میں رہ سکیں گے اگر آپ دل کے چھوٹے ہیں تو آپ مارکیٹ سے کینڈلی پرہیز کریں اور اس کے اپ ڈاؤن کے ساتھ نہ ٹیچ ہوا کریں تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹی سی کے متعلق اور ایس ایل پی کے متعلق اور گالا کے متعلق تو دوستو اس وقت ایس ایل پی کے میں آپ کو بتا دوں اگر پرچیزنگ جتنی زیادی کر سکتے ہیں آپ کر لیں ایس ایل پی کی اور گالا کی یہ دو کوئین مارکیٹ میں جو کافی زیادہ آنے والے وقت میں پامپ کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا پامپ یقین ہی ہے اور کافی زیادہ آنے والا ہے تو دوستو ابھی جو بیٹی سی نے موف سٹارٹ کیا ہے اس کے مطابق بیٹی سی اپنا فیفٹی ایٹ کے والا ابھی ٹارگٹ پورا کر لے جا شام تک تو دوستو کوشش کریں آپ انویسمنٹ اپنی سوچ سمجھ کے کریں جن کوئن میں بھی کریں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں شیبہ نے آپ دوستوں کا پیسہ پھنسانا ہے اور کافی زیادہ پھنسانا ہے تو اس وقت بیٹی سی کافی زیادہ اوپر ہے تو شیبہ بھی کافی زیادہ اوپر لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں جون ہی بیٹی سی نے نیچے آنا ہے تو شیبہ نے دھڑام سے نیچے آنا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ مارکیٹ کے ساتھ شیبہ چلتا ہے ڈوج کی طرح نہیں ہے مارکیٹ کے علاوہ چلتا ہے تو آپ کو بتا دوں شیبہ جون ہی ڈمپ کرے گا تو کافی لوگوں کے کرونوں اور ہزاروں ڈالر چلے جائیں گے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ گالا نے کیا کرنا ہے تو دوستو گالا نے آج اپنا زیرو پوائنٹ ایٹی ٹچ کیا ہے ڈمپ پہ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں گالا آنے والے چاند دن میں کافی زیادہ پامپ کرنے والا ہے اس وقت اس کی مارکیٹ رینکنگ بھی کافی زیادہ پیچھے ہو چکے نمبر ٹو ٹو ون پہ اس وقت پہنچ چکا ہے تو آپ کو بتا دوں اس وقت پینک ہونے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن جو دوست پینک ہو کہ نکل جائے گا اس سے تو وہ کافی زیادہ لوسز اٹھائے گا تو میں آپ کو بتا دوں پینک ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ہے دو چار دن ویٹ کر لیں انشاءاللہ صاحب کچھ کے لیار ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ بھی بات جائے گا تو اس کے علاوہ میں آپ دوستو کو بتا دوں ایڈا کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے تو ایڈا کا اتنا نیچے آنا بنتا تھا کیونکہ اس نے کافی زیادہ پامپ کیا تھا تو ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ایڈا نے اگلے ماند میں کافی زیادہ پامپ کرنا ہے اور فائی ڈالر سے کراس کرنا ہے تو دوستو کوشش کریں ایڈا کی اگر آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں تو کرتے رہے کوئی شو نہیں ہے اس وقت نمبر تھری پہ ہے ایڈا تو اس کی جتنی پرچیزنگ ہو سکتی ہے آپ کریں کرنٹی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کافی زیادہ پرافٹ دے گا اس کے علاوہ بی ٹی سی نے فیفٹی ایٹ کے کو آج راہ تک ٹچ کرنا ہے تو یہ کنفارم ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایتھری ایم کے متعلق میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایتھری ایٹ ڈبل زیرو کو ٹچ کرنا ہے بہت جلد انشاءاللہ اس کے علاوہ سول کے متعلق جو میرے پاس اپ ڈیٹ آئی ہیں سول کے مطابق یہ ہے کہ سول نے بہت جلد انشاءاللہ وان فیفٹی کو ٹچ کرنا ہے تو دوستو کینڈلی مارکیٹ میں ڈرے نہیں مارکیٹ کو مارکیٹ سمجھ کے کھیلیں انشاءاللہ آپ کافی زیادہ پرافٹ گین کریں گے باقی جو ڈرتے ہیں وہی اپنا پیسہ اور اپنا نقصان کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو کہوں گا کہ ڈرنا نہیں ہے حالات جیسے بھی ہوں یہاں لڑنا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں گالا کافی زیادہ پاپ کرے گا سیلر نے بھی پاپ کرنا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کے کچھ کوئین ایسے ہیں شیب نے ڈمپ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شیب کا اس وقت ساب سے جو لوزنگ پوائنٹ آئے وہ اس وقت ایسے لپی شیب کو مارنے والا ہے تو آپ کو میں بتا دوں ایسے لپی کلہ رہے شیب کا تو کوشش کریں شیبہ سے نکل کے ایسے لپی میں ہولڈ کریں کافی زیادہ پرافٹ گین کریں جتنے لوگ پاگلوں کی طرح شیب کے پیچھے باگ رہے ہیں اگر یہی لوگ ایسے لپی میں آ جائیں تو کافی زیادہ تمام یہی لوگ پرافٹ گین کریں میں پاکستانی اور انڈین دوستوں کو کہوں گا کہ وہ لازمی ایسے لپی میں آئیں اس کے علاوہ گینرز گوئن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس وقت عرفہ ہے تو عرفہ کو آپ پرچیز کر کے ہولڈ کر کے سٹیک پر لگا دے کافی عرصے کے لئے ایک دو سال کے لئے ہو سکے تو آپ سے تو عرفہ ابھی تو تھارٹی ون پرسنٹ پانپ پائے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں اس نے سیونٹی پرسنٹ نیچے جانا ہے ابھی یہاں سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں فٹیم آپ سے جتنا ہو سکتا ہے میں بھائی آپ کو کہوں گا بھائی کر لیں کوئی اشیو نہیں ہے یہ ہولڈ کرنے کا کوئن ہے اس کے علاوہ لوزر میں دیکھتے ہیں کوئی اگر آپ کے لئے اچھا کوئن تو دوستو دی وائی ڈی ایکس کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے تو یہ مزید بھی انشاءاللہ ڈاؤن ہوگا آپ اس کو پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا کے مطلق میں نے کہا تھا یہ دو ڈالر ایک ڈالر کے قریب آئے گا تو تب اس کی پرچیزنگ کر لینا کوئی اشیو نہیں ہے اس کے علاوہ ریئر کے مطلق بھی میں نے بتا دیا تھا کہ کالی یہ کافی زیادہ نیچے جانے والا ہے تو انشاءاللہ ویسے ہی ہوئے میرے شاہب سے یہ 1.50 کے قریب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ آنے والا چاند دنوں میں تو آپ اس کو بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس وقت اس کی مارکیٹ میں رینکنگ ہے 254 تو دوستو کوشش کریں کوئن ہر اچھا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھا جو ہے کیوں اچھا ہے یا کوئی اگر اتنا اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اے ایکسس نے کافی زیادہ پامپ کرنا ہے تو دوستو کوشش کریں اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے تو اے ایکسس کی کار سکتے ہیں اس کا ایونٹ قریب ہے اور آج ایک ایونٹ چال بھی رہا ہے تو اس نے کافی زیادہ پامپ کرنا ہے اے ایکسس کے متعلق میں آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شنی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور کوئن بھی ریکمنٹ کر دیتا ہوں ایس این ایکس تو ایس این ایکس کی بھی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس نے بھی کافی زیادہ پامپ جانا ہے تو دوستو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو گینڈلی لائک کر دیں اگر پسند نہیں ہے تو ڈس لائک کر دیں اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ